جی اس وقت خربوزے کا ایک کھیت ہے خربوزے کی کاشتکاری کی جو فصل جو بھیج بویا جاتا ہے وہاں رہے ایک دوست ہیں وہ گوڑی دے رہے ہیں بھیلوں کو تو ان سے پوچھتے ہیں کہ خربوزے کی جو فصل ہے اس کے لیے جو بھیج ہے کب بویا جاتا ہے اور کتنی دیر میں یہ فصل یا اللہ کی نعمت کھانے کے قابل ہوتی ہے کتنا عرصہ درکار ہے کونسی چیزیں اس فصل کے لیے فوائد مند ہیں کونسی چیز نقصان دے ہیں تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم اللہ علیکم کیا علی جی خرید ہے اللہ شکر ہے جی خیر ہے سی ٹھیک خیر و برکت اللہ شکر ہے سانو دس ہوگے کیا ہے بیج گدوں بویا جاندہ ہے بیج جی جنہیں فارما جی لگ دے ہیں نا شیٹ دے تھلے اے تو لگ دا سردی دے بیچے ہیں وہ آج کل تیار ہے اے جڑا اوپن لگ دا ہے اے لگ دا دوسرے مینے جی تاہی تو تین مینے دے بیج تیار ہو جاندہ ہے بیج لانتو تاہی تین مینے بعد اے نعمت اللہ دی انشاءاللہ کھا ساکتا ہے انسا اور انہوں لانتو بعد بیلان بڑیاں نازک نے کنی کے دی رکھوا لیے انہوں پہلے دا سپرے آفتے بعد جروری ہے کوئی بیماری انہوں نہ لگے اس تو بعد انہوں خاد لائی جاندی ہے مناسب ٹائم تے دو تین گوٹیاں نو کری دیا نے بھی پودا جڑا ہے اسے اتمند ہوئے گروت کرے گوٹی ایسواز تکتی جاندی ہے پولی ہو جاندی جمین پودا گروت زیادہ کردہ ہے سے اتمند پودا ہوئے دے پھڑ بھی پھر سے اتمند لگتا ہے اے کیڑا کھربوزا ہے پیلا کھربوزا ہے اے کاجکالو گرماٹ ہے پیلا کھربوزا ہے تے اے مکامی کھربوزا ہے تھا ہوں دا تے بہت مٹھا ہوں دا ہے ساڑے بارڈر ایری ہے دا ہے ہاں جی ایک بیج جڑا سی بھونے ہیں ایک کو چو بیل جڑی نکل دی ہے ایک اندازہ ہے گا کنے کو لگ دینے دانے اے تنا جی شاکھاں مختلف نے کدرت نے کرنی ہے جنیاں بھی نکل آنے ہر شاکھ ناڑ پھالتے لگنے لگنے ہار پتے دے ناڑ پھول لگھدا ہے ہار پتے دے ناڑ پھول لگتا ہے ditے کھو لگے جتھو ہی جیتھو ہی شاکھ نکل دا نا tampocoڑ پھول لگتا جائے گا پھول لگتا جائے گا یہ دینے نے سٹارڈ کتا ہے تھوڑے دن آم بھاث پھول ل Bazھر مدے لگا ما شاعلہ اے اے جڑی جگہ چے لگا ہے کنے کی جگہ ہے گی ہے یہ تقریبا چار کنالا جگہ ہے کھان پین LEG چار کنال دے ویجے کنہ کو کلوں کے بیس اٹھے آئے گا نہیں نہیں تھوڑا لگتا ہے پاہ ڈیڑھ پاہ بیس لگتا ہے جا گر اتیات نال لگتا ہے ماشاءاللہ پاہ ڈیڑھ پاہ بیس نال منا نا خربوزہ نکل کچھ دو سو شیل بھی اتر ساگتا ہے سو جادہ بھی اتر ساگتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دسو بارش یا توپ یا کسی چیز تو نقصان میں یہ اس بیل بارش دا نقصان ہے ماشاءاللہ جنی سری جمین ہے نا اسی یہ دے ویچ گوبردی کھا جنی ہے نا کافی مقدار چی پاہنے ہیں انو مکس کانے جمین ہو جن دی پولی پانی نو پی جن دی ہے نقصان نہیں ہندا سب جی دا توپ دا بارش دا کوئی نقصان ہے نہیں وطر بھی راکھ دی ہے جنی پیڑی جے گوبردی کھا دن دی ہے نا وطر بھی زیادہ راکھ دی یہ توسی میند کر رہا ہے جے تو کوئی آئیڈیا ہوئے گا کننے کے خربوزے کھانے ہیں تو سا اللہ تا نو زندگی دے کسمت چی ہوئے تھے کھاوانگے کسمت چی نہ ہوئے تھے کبھی نہیں کھا ساکتے یہ تو اللہ بہتر جاندہ ہے نا جی بہت شکریہ تھا باقی دیا کہ صبح آنگے آنگے بیکھانگے جی مٹھا کڑا کھاوانگے تھا بہت میرے بانی شکریہ آپ نے گفتگو سنی دوستوں کی یہ بیل ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا ٹھیک ہے یہ ساری بیل ہے تو بزرگ کہہ رہے تھے کہ کچھ دنوں تک پھول ہی پھول نظر آئیں گے ایک ہفتے بعد یہاں پھول ہی پھول ہوں گے تو ابھی ہم آپ کو پھول لگے بھی ہیں ابھی دکھاتے ہیں آپ کو پھول دیکھ رہے تھے یہ پھول لگا ہے جی کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ پھول لگا ہوا ہے یہ پھول ہے جی ماشاءاللہ یہ پھول ہے جی کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی اور یہاں پہ یہ خجور کا درخت ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ خجور کا درخت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے اڈوانس میں اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں یہ خجور کا درخت ہے ابھی ہم آپ کو آلو بھارا اور امرود کے بھی درخت دکھائیں گے ابھی چلتے ہیں کوئی امرود اگر لگے ہوئے تو کوشش کریں گے امرود کھانے کو بھی دل کر رہا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹھلا ہوگے لیں جی کیمرا مین کو مینے کہا جی پنجابی بھی چلے گی اردو بھی چلے گی چلے گی چلے گی چلے گی امرود امرود نگنے کے لگے ہوئے ہیں امرود دا پھل لگے آئے امرود نیجی آدھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی لبگ ہے جی لبگ ہے کیمرا مین صاحب ہے لبگ ہے جی کھانا لے لبگ ہے جی کھانا لے لبگ ہے جی سباہاللہ کیا بات ہے کھانا لے لبگ ہے بے لیاں سن دیگیاں تھا نہیں آجی کلوں دیگیاں آجی آجی کلی سباہاللہ سباہاللہ انسان پھر شکر نہیں ادا کرتا آجی زمین کا سینہ چیر کر آپ کے لئے کیا کیا نعمت میرے اللہ تعالیٰ نے بیجی ہوئی ہے سباہاللہ بہت میٹھا سیل بھئی آپ کے موں میں پانی تو نہیں نہ آرہا سباہاللہ سباہاللہ یہ گورت آرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی موسیقی انسان اللہ کے لئے انسان اللہ کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لئے اور ان سے عشق کرنے کے لئے انسان اس لئے آپ نے تخیپور سے ہمارے ساتھ رہنا ہے سیل بھائی کو مروض کھلانا وہ بار بار دیکھ رہے ہیں جی میں نے تو مروض بہت زیادہ کھا لی ہیں شاید وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں گنے چے وڑ جو تے کوئی چیز پسند نہیں آ دی تے اسی اسی یہ میویاں دے باگ چے وڑے ہیں تھا نو ہر چیز ہی پسند آئی ہے سیل بھائی نے شارہ کی تا چلے گی اردو بھی چلے گی پنجابی بھی چلے گی آج چھٹی ہے تا نو آج کچھے پکے بھی چلنگے دے مروض کھا بیٹھے ہیں زیادہ تے آو زراؤں تھوڑا جاگے چلی ہوں تے تریا بھی نہیں جان دیا چیکو لگا درہ تو در بھی جاننے ہیں جی چیکو لو جی اے ارہی مرچ لگی یہ جی کیامرہ میں نے بھائی گا کامدر آؤکھا پانی لگا ماش سبحان اللہ جی سانو ہی بھی چلے گنا پا نئی کیامرے جو نہیں اپنے دیل چلے گنا اچھا جی آمین اللہ اسرین رکھے ایر یہاں مرچان اے مرہا گھنڈا ہے ہر آکو کھو کھاڑا گھنڈا کھو کھاڑا گھنڈا کھو کھاڑا گھنڈا جی دیل کیڑے جی آج اوزی کریلے بھی نہیں لوں اجی بڑی ماں بدکار رہنے بزور کھاڑ رہنے لہو جی تیان نا جی تیان نا نرہ میں پانی لگا جی پیار تیان نا رکھنا سیل بھائی انہیں دیا جی رینجر آ لیا جی شوہری چپل کالی پائی ایسے کار گیا جی سراف سوٹی پائی یہ پا جی آج اجی ما شاہ اللہ جی آو جی پچھے کی آگیا جی اللہ کی کہنے دینے جی کھیرے کھیرے ویرے ویرے لاب گیا جی سا نو کھیرے توڑ لیے پھر اللہ جی سبحان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ساریاں کھیرے دیا ویرے ساری کھیرے دی فسل چھوٹیوں پران جی لگی یہ سامنے وہاں گے وہ کریلا ہے کھر کھیرہ تار جی ڈی وڈی ہن دی کھانڈ آلی کھیرے دی پین ہن دی پانی پر جائی ہن دی چاچے دی کھوڑی تار تار جی ڈی کھیرے دی وہ بھی یوز گیاں بلان لگییا نیتہ تیان نا جی ایتھو ذرا کہ میرا پیار لگا جی ماشاءاللہ لو جی سبحان اللہ ایلو ایلو سیل بھائی پیشاں ہوگا ساتھی بھی لیا فوڈو ساتھی کھتی فوڈو بھی لیا گرو تار جی میرے بانی سبحان اللہ ایک تاڈیاستے بھی لبنی یا لے لو آیو لاب گئی جی ماشاءاللہ پیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیٹھا ہی پیٹھا تیارتے ضروری یہ پانی لگا آیا جی اے سارا پیٹھے دی والے دیکھ لیں یہ کیمرہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہے جی ہلوہ کدھو پیٹھا کھیرے تران سبحان اللہ سبز دھنیا سبحان اللہ کریلے کریلے اس طرف ہو جی سیل بھئی یہ ٹھیک ہے یہ ساری بھلیں لگیں ساری توڑوں توڑ بھیل لگی ہوئی ہے ہلوہ کدھو گی ہوا چل رہی ہے سیل بھئی ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ سفیل بھئی یہاں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر اللہ تعالی رب العزت کا بے پناہ شکر اس ذات کا بڑا احسان ہم پہ شاید میں غلط نہ کہہ رہا انسان اس قابل ہے بھی نہیں بھی جتنا اللہ تعالی کا اس پہ کرم ہے یہ ایک چھوٹے سیریے میں اتنی نعمت اللہ تعالی کی مگر بندہ پھر شکر ادا نہیں کرتا سیل بھئی آپ نے بھی ادھر آنا ہے تو آپ لوگ تہی پور سے ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں مجھے گا ہم کھیرہ اور یہ تر کھانے لگے ہیں مجھے گا